نیٹ میں دھاندلی کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی سپریم کورٹ کو انٹی اے نے بڑی جانکاری دی ہے گریس مارکس ویواد پر انٹی اے نے بڑا فیصلہ لیا ہے پندرہ سو ترے سٹھ چھاتروں کی اب دوبارہ پرکشا ہوگی اور پندرہ سو ترے سٹھ چھاتروں کو جو گریس مارکس ملے تھے انہیں نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ کا کاؤنسلنگ روکنے پر انکار ہے نیٹ پرکشا کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اس دوران شاتروں کو عدالت کی طرف سے خاص نردیش ملا ہی یہ نردیش ان بچوں کے لیے ہے جنہیں گریس مارکس ملے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ ایسے شاتروں کے پاس آپشن ہے کہ وہ پھر سے اگزام دیں یا پھر گریس مارکس کو چھوڑ کر نئی رینک پسوی کار کریں عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلی سنوائی کے دوران کہا تھا کہ فیلحال کاؤنسلنگ پر روپ نہیں ہے اس ماملے میں انٹی اے کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کیندر سرکار کے طرف سے پیش ہوئے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ انٹی اے کے طرف سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ کمیٹی نے سجاب دیا ہے کہ قریب سولہ سو بچوں کو پھر سے اگزام دینا چاہیے مکش ویواد ان سولہ سو بچوں کو لے کر ہی ہے انہوں نے بتایا کہ اگر بچے دوبارہ سے اگزام نہیں دیتے تو گریس مارکس ہٹا کر ہی ان کے ریزلٹ کو دیکھا جائے گا عدالت نے کہا ہے کہ ابھی پوری طرح سے اگزام کو رد کرنا اوچھت نہیں ہے قوڑ کو بتایا ہے کہ شے سینٹر سے ایسے ہیں جہاں پر گریس مارکس دیئے گئے دیکھیں آج انٹی اے نے خود مانے سپریم کورڈ کے سامنے مانا کہ جنہوں نے گریس نمبر دیئے تھے اس سے بچوں میں سیٹسفیکشن ہوا بچے پروٹسٹ پہ آئے کہ انہوں نے مانا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہے پہلی بار کیا ہے تو انہوں نے مانا کہ اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں گریس نمبر کو ہماری ساتھ دن سے ہی لڑائی چل لیتی کہ پہلی بار آپ نے کیسے گریس نمبر دے دیئے کس بیسز پہ آپ نے سوچ لیا بینا کسی کو انفارم کیے اور آپ نے جب ریزلٹ آیا تو بتایا نہیں اب اس سے میری پروبلم کیا کیا اور انہوں نے جنہوں نے یہ بولا ہے اور مانا سپرنگوڈ نے بھی اگری کیا ہے کہ جن بچوں کو گریس نمبر ملے تھے پندرہ سو تیر سٹ ان بچوں کا یا تو ری اگزام ہو جائے جو کہ انہوں نے ڈیٹ دے دیئے اپروکسیمیٹلی تیز جون کو یا تو وہ بچے اپنے بینا گریس کے جو نمبر ہیں اس پہ ہیپی ہو جائے یعنی ان کا گریس نمبر کاٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اگزام ہو ان بچوں کا جو دینا چاہتے ہیں پندرہ سو تیر سٹ میں سے اور جو نہیں چاہتے ہیں ان کا اوریجنل سکور رہے گا پھر رینگ پوری شفل ہو اس کے بیسیس پر کاؤنسلنگ ہو پر اس میں میرے کچھ پوائنٹس ہیں تین پوائنٹس ہیں میرے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آج انٹی اے ساتھ آٹھ دن بعد آکے مانینی سپریم کورٹ کے سامنے خود اگری کرتا ہے کہ یہ گریس والا جو پورا ہم نے کیا ہے یہ گلت ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں اگری کیا سوال یہ اٹھتا ہے گریس دیکھے کیا انہوں نے خود بتایا تھا نہیں بتایا تھا جب ہم نے ساتھ سو انیس سکور پکڑا ساتھ سو بیس تب بتانا تو کیا انٹی اے اور بھی ایسے بہت چیزیں کرتا ہے جو ہمیں پتا نہیں چلتی کیا اور ڈسپرینسیز ہے جو ایک بار ہمیں اندر گھس کے دیکھنی چاہیے یہ تو پکڑا گیا ساتھ سو انیس ساتھ سو بیس سے کیا ایسے اور بھی ماملے ہو سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انٹرسٹ کا ایشو ہے دوسرا بات انہی بچوں کو گریس ملا تھا اور انہی کو ری ایکزام کی اپورچنیٹی مل رہی ہے جو ماننیہ ہائی کورڈ پہنچے تھے ایکزام کے بعد کیونکہ سمیں کا نقصان ہوا ہے بہت سارا بچہ ماننیہ ہائی کورڈ نہیں گیا کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ بات میں گریس نمبر ملتے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوا اور اٹھا سال کے بچے کو نہیں پتا ہے کہ مجھے پیپل لکھنے کے بعد اب ہائی کورڈ جانا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ ریٹیو کوئیلیٹی کا بائیلیشن ہے تیسری بات پیپل لکھ کا جو مددہ ہے وہ اوپن ہے اس پہ سنوائی ہوتی رہے گی اور آج ماننیہ سپریم کورڈ میں ججز نے خود بولا کی مان لیتے ہیں کانسلنگ ہو گئی مان لیتے ہیں ادمیشن بھی ہو گیا اور تب کچھ پروف ہوتا ہے تو we have all the parts we filed PIL regarding this neat examination there were various issues which we have raised on behalf of lacks of students the main issue was this paper leak and the other mal practices which has been followed by the NTA and now today they have admitted their mistake stating that yes those grace marks regarding those grace marks we are going to conduct the re-examination which means there was something which was a miss and now they have taken note of it and that's why the court has also directed that exam may be re-examination will be done on 23rd of June تو نیٹ مدھاندری کا معاملہ یہ ہے کہ 1563 شاتروں کو دوبارہ پرکشہ دینی ہوگی سپریم کورٹ میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ دوبارہ پرکشہ 23 جون کو ہوگی 30 جون سے پہلے اس کے نتیزے آ جائیں گے لیکن نیٹ کی کاؤنسلنگ پر روک نہیں لگائی گئی ہے 1563 شاتر جنہیں گریس مارکس دیے گئے ہیں انہیں دوبارہ پرکشہ کا موقع دیا جائے گا اگر وہ دوبارہ پرکشہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو بینہ گریس مارکس والا جو ریزلٹ ہے وہی مانا جائے گا موسیقی موسیقی